اگر کھلی چھٹی دے رہا ہوں تجھے کھا لے اسے تو آکے دیکھے وہ اس کی دیت ہوئی ہوئی تھی وہ تو آپ کے ساتھ جانے کے لئے ریڈی ہو گیا ہے بس لے جو زو زو سے میکس سانس لے رہا ہے آو میں پوچھا ہوا تھا میکس کی ایج کیا ہے اور ہماری کیٹ اتنی اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب لوگ کھہریے سے ہوں گے اے مچو کیا کہا رہا ہے گندے بچے ادھر بیٹھا ابے ویڈیو ہون کرنے سے پہلے بتا تو دیا کرنا نہ تجھے بتا گر گھر گھر نہ تو نے گون سے ادھر میک اپ شیک اب کرنا ہوتے اچھا چلے اب بتاümüz ہم کہاں جانے والے ہیں میں نہیں بتاؤں گا آج ہم پارک جانے والے ہیں جانے تنہے بھی ہاں تو اور کیا جاؤں گئی میں تو کلی جا رہو میں نے تجھے لے کے جارہا ٹھیک ہے میں نے لے کے جا رہا جا نہیں لے کے جانے تو نہ لے کےجا میں خود ہی چلا جاؤں گا اچھا اچھا چلے جوں گا گوشہ نہ کریے کیا تو نکلی کا چوچو لے کے بیٹھے یہ دیکھ اس لیے چوچو یہ ہے تیرے سامنے اس کے ساتھ کھیل نا پوکر لے اس کو کھا لے آج کھا لے اس کو آج کھلی چھٹی دے رہا ہوں تجھے کھا لے اسے وہ تو خود ڈرتا ہے وہ کان کھائے گا اچھا آپ کو اس کی ایک آیا آنکھ میں سے یہ دیکھیں ایک آنکھ تھوڑی سی قراب لگ رہی ہوگی اس کی جو ایک آئیز ہے نا اس میں یہ چوچو ایسے میکس بیٹھا ہوا تھا چوچو نے آ کر اس میں مارا ہے آنکھ میں اس نے ایسے چونچ ماری ہے یہ اس طرح تو اس کی وہ آنکھ میں سے تب کا پانی آ رہا ہے اتنا تھیک ہوئی نہیں رہی میں نے پولی فکس لیا تھا پولی فکس لیا کے لگا رہا ہوں اس کی وجہ سے تھوڑی تھیک ہو گیا ورنہ آئیز بہت گندی بھی لگ رہی تھی اور پانی بھی کافی آ رہا تھا اب تو پولی فکس لگائی ہے اس کی وجہ سے کافی حد تک ٹھیک ہو گیا اور یار میں نے آپ کو ایک اور چیز دکھانی تھی اور وہ یہ ہے یہ دیکھیں آپ انہوں نے پھر سے دو ایک دے دی ہیں پر یار اس پر ہی مجھے زیادہ خوشی نہیں ہو رہی پہلے مجھے خوشی تھی پر اب نہیں ہے اس کی وجہ آپ لوگ دیکھ رہے ہوگے تین پیجن ہے جو ایک اور نیو بی بی پیجن تھا بلیک کلر کا اس کی دیت ہوگی حالانکہ کل بلکل تھیک تھا میں نے اس کو یہاں باہر بھی کھول ہے اوپن کیا ہے باہر بھی کھیل کھول رہا تھا اپنا تو وہ ماشاءاللہ بڑا بھی کافی ہو گیا تھا بلکل تھیک تھا پر اچانے کی رات ٹائم میں اوپر آئے اوپر آ کے دیکھا تو وہ یہاں پہ ایک سائیڈ پہ گیرا پڑا تھا پھر میں نے اس کو یہاں سے اٹھایا ہے اٹھا کے لے جا کے میکس کے روم میں رکھا ہے میں نے کہا شاید اسے گرمی لگی ہوگی تو تھوڑی دیر وہ وہاں پہ بیٹھا رہا ہے پھر میں نے بعد میں جب چیک کیا تو پتہ چلا اس کے پیرنٹس نے اس کو کھانا کھلائے نہیں ہوا ہے بلکل بھی کھانا نہیں کھلائے ہوا تھا پھر میں نے اس کو اپنے ہاتھوں سے کھانا اگرہ کھلائے جو کچھ بھی پڑا ہوا تھا تو وہ تھوڑا بہت اسے کھلائے اس کے بعد میں مارکٹ چلا گیا ہوں اس کی دوسری میڈیسن ہوگی رہا لینے کو تو کچھ کہہ نہیں سکتے ہیں یہ جو سا بیبی پیجن ہے اب یہ پیرنٹ اس کو بھی مارتے ہیں تو اس کو بھی میں نے الگ کر دینا ہے آج ہی کوئی اور کیج میں شفٹ کر دینا ہے ان کو اب اس کیج میں کھلائے چھوڑنا ہے اور بس یار اب آپ لوگوں نے دعا کرنی ہے جو دونوں ہیں کہ اس میں دونوں میں سے بیبی پیجن آ جائیں اور جو وہ بلکل بیبی پیجن تھا جس کی دیتھ ہوگی تو اس کو میں وہاں پہ وہ اس جگہ پہ میٹی موس کو دبا کے آ گیا تھا آپ لوگوں نے کچھ دن پہلے بلوگ میں دیکھا ہوگا یہاں میرے کندے پہ بیٹھا ہوا تھے اتنے مزے سے اسی وجہ سے میں اس کو لے کے پاک جا رہا ہوں میں نے کہا وہاں پہ اس کی تھوڑی سی شرارتیں دے کہ موڈ فریش ہو جاتا ہے ہاں مجھے تو تنہیں اپنا موڈ فریش کرنے کے لئے رکھا ہوئے اور تو کس کام کے ہیں بتا اور کوئی کام کرتا ہے سارا دن ادھر ویلہ تو لیٹا رہتا ہے پورے گھر میں کبھی اوپر کبھی نیچے موڈ فریش کرنے کے لئے تجھے رکھا ہوئے گھر میں مزاک کر رہا ہوں تو یار جلدی سے لے کے چلتے اس سے پہلے اس کے تھوڑا سا برش کر دیتے ہیں گندہ تو یہ ویسی ہوا ہوا ہے اسی وجہ سے میں لے کے جا رہا ہوں آ کے نہلا دیں کہ بس اس سے پہلے تھوڑا سا برش کر دیتے ہیں کیونکہ اس کے کافی اچھے ہیز آ رہے ہیں اس وجہ سے میں ڈیلی برش کر دیتا ہوں تو اب دو سے تین بار یار صبح سے کیا نہیں ہے وہ تو صاحب جی برش کا نام سن کے نیچے بھاگ گیا جلدی جلدی تو ہم ادھر سے لے کے نیچے چلتے ہیں اور یہ وہ پولی فکس ہے جو میں نے بتایا تھا آئیز کے لئے ہوتی ہے تو یہی آئیز میں لگائے تھے اور اب اسی کی وجہ سے آئیز کافی جلدی ٹھیک بھی ہو گیا ویسے بھی اگر کیٹ کی آئیز میں انفیکشن ہوگیرہ ہو جاتے ہیں تو یہ پولی فکس یوز کریں یہ کافی اچھی ہوتی ہے اس کے لئے اب یہ دیکھ لو صاحب جی برش کا نام سن کے نیچے جلدی جلدی نیچے بھاگ کے آگے اور آ کے اب سونے کی ایکٹنگ کر رہے ہیں تاکہ میرے برش نہ کرے اچھا چل نہیں کرتا آ کے کر دوں گا چل چلیں ہاں یہ ٹھیک ہے چل آجا بھی چلتے ہیں اور یار یہ میکس سے ملنے کے لئے بھائی آئے ہیں دو ادھر تو آنا شیک ہینڈ کر ہو گسے میں آیا ہوئے ابھی کیا نام ہے آپ کا تو چلو جی میکس تو ان کے ساتھ جانے کے لئے ریڈی ہو گیا ہاں جا رہے ہو میرے ساتھ نہیں جانا نہیں ہاں وہ تو آپ کے ساتھ جانے کے لئے ریڈی ہو گیا بس لے جو ٹھیک ہے بائے بائے میں ابھی جا رہا ہوں پھر گھوم پھر کے آجوں گا واپس گھر اچھا ٹھیک ہے چلا جا تو چلو یار اب اسے لے کے چلتے ہیں اوکے اللہ فیس اللہ فیس چلیں اب دیکھ رہے ہو اب بس اس کو یہ یہ مجھے نیچے اتار دو یہ تو صاحب جی اب یہاں پہ اپنا پہنچ کے کھیلنے کھنے پہ شروع ہو جائے گا ابھی تو رام سکون سے پھیر ہے نا تھوڑی دیر بعد اسے دیکھنا اور یار ابھی وہ ڈی ایس لار والا بھائی ہے ہم نے ان سے پیک بنوائی ہے کافی اچھی پیک بنی ہے وہ میں انسٹاگرام پہ اپلوڈ کر دوں گا یہ میرا انسٹاگرام اکاؤنٹ ہے یہاں پہ میں اپلوڈ کر دوں گا تو جس نے بھی دیکھنی ہو یہاں پہ جا کے دیکھ لینا ہاں پھیل لے اب کھیل لے ادھر اب خوش ہے یہ تو یہاں پہ آکے خوش ہو گئے جاتا ہے اب تو یہ ویسے بھی سے کافی دن ہو گئے ادھر آئے کو پارک آئے کو یہ جب سے ہم نے گھر شفٹ کیا اس کے بعد آیا ہی نہیں ہے وہ دیکھنا کتنے ایٹیٹوڈ میں پھیر رہا ہے ہیلو ہوئے ہیلو میکسو صاحب نا سننی نہیں رہا ہے بات فل ایٹیٹوڈ میں پھیر رہا ہے یار مجھے تو نا ایک اس کی سمجھ نہیں آتی ہے اب وہ سارے کھلی جگہ چھوڑ کے یہ یہاں پہ آگے بیٹھا ہے یہاں پہ بھی یہ اس وجہ سے آگے بیٹھا ہے یہ یہاں پہ ٹری ہے نا اس بندہ نا یا ٹری پہ چڑھنا ہے اس کی یہ عادت نہیں ختم ہوتی ہے گھر میں بھی اس کا یہی کام ہوتا ہے پارک آکے بھی یہی کام ہے وہ دیکھ لے وہ دیکھ لے ادھر آ نا اب نہیں اس نے ٹکنا مجھال ہے اگر اب ٹک کے بیٹھیں یار جو لوگ پہلے سے ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان کو پتا ہوگا سیکنڈ لوگ جو بنایا تھا وہ پارک بنایا تھا ہم اسے پارک لے گیا تھے پر تب یہ کسی گھٹر کے اندر چلا گیا تھا اب پھر یہ وہی والی جگہ ڈھونڈ رہے ہیں پر اسے مل نہیں رہی ہے اب تھا گیا اب سکون کرنے کے لیے بیٹھ گیا وہ دیکھو کتنی زو زو سے میں ایک سانس لے رہا ہے اتنا تجھے کس نے گا تھا بھاگ ہاں اتنا نہ بھاگ کر وہ دیکھو چل بس اب تو گھر چل شام بھی ہوگی ازانے بھی ہونے لگی ہیں چل اب گھر کے نام پہ دیکھا نا پھر اڑ گیا یہ ابو اتنا خوش پھیر رہا ہے نا آپ کو بتا نہیں سکتا وہ دیکھ لو کافی دنوں کے بعد آیا یہ اس وجہ سے اتنا خوش پھیر ہے جب سٹارٹنگ میں آتا ہے نا ادھر پارگ میں تو دس پندرہ منٹ سکون سے بیٹھا رہے تا ایک ہی جگہ اب بیٹھ گئے ادھر گندہ ہو گئے اب ساتھ ہی صاف کرنے بیٹھ گئے ہاں اوہ میکشو ادھر تو دیکھنا وہ دیکھو ماشاءاللہ اور کسی نے کمنٹس میں پوچھا ہوتا ہے میکس کی ایج کیا ہے اور ہماری کیٹ اتنی پلیفل نہیں ہے کیا کریں پہلے تو میکس کی ایج 11 منت ہے اور جو پلیفل والی بات ہے وہ پہلے بھی میں نے کافی ویڈیوز میں کہا ہوا ہے آپ اپنی کیٹ کو صبح صبح وارگ پہ لازمی لے کے جائے کریں یا ویک میں ون دفع پارگ بھی لازمی لے کے جائے کریں اس سے کیٹ پلیفل رہتی ہے اور سارا دن فریش بھی رہتی ہے تو یار بس اس نے تو جتنی دیر اس کو یہاں پہ کھولنے اس نے ایسے پھرتے رہنا ہے کافی اندھیرہ ہو گیا ہے تو اسے گھر لے کے چلتے ہیں اب چل میکسو چلیں اب آجا آجا کیا کروں یار اس کا میں اسی وجہ سے میں کہہ رہتی ہے اس کے ساتھ جاگن و موڑ تھوڑا سے فریش ہوتا ہے نیت کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھ لگی ہوگی اگر اچھ لگی تو ویڈیو کو لائک لازمی کر دیں اور ہمارے چینل رہان اینڈ میکس کو سبسکرائب بھی لازمی کر دیں ملتے ہیں نیچ ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ